بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لا تقوم الساعت حتی تکلم السباع الانس رواہ ترمدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگے اور پھر فرمایا وَحَتَّى تُقَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَتُ سَوْتِهِ یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کے کوڑے کا کنارہ گفتگو نہ کرنے لگے وَشِرَاقُ نَعْلِهِ اور اس کے جوتے کا تسمع اس سے گفتگو نہ کرنے لگے وَتُخْبِرَهُ فَخِدُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِ اور اس کی ران اس کو اس بات کی خبر دے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی غیر موجودگی میں کیا کام سر انجام دیا دوستو یہ علامات قیامت میں سے ہیں کچھ چیزیں اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ جس صورتحال سے ہمارا معاشرہ گزر رہا اور جو حالات ہمارے یہاں چل رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس قدر ہو جائے گی اور ترقی اس قدر ہو جائے گی کہ ہر جگہ کیمراز، مایکرو فونز یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ وہاں انسان جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جانور انسانوں سے باتیں کریں گے اسی طرح گھر میں کیمراز ایسی ایسی جگہ لگے ہوں گے کوڑے کے ساتھ کیمرہ لگا ہوگا جوتے میں کیمرے لگے ہوں گے اسی طرح وہاں مایکرو فونز لگے ہوں گے جو ساری باتوں کو سمجھائیں گے اور ایک صورت یہی ہے کہ یہ خرق عادت ہوگا یعنی خود تسمہ جوتے کا تسمہ بولے گا خود کوڑے کا کنارہ بولے گا خود جانور کلام کرے گا اور سب انسان اس کو سمجھ لیں گے یہ علامات قیامت میں سے اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامات قیامت کا ظہور ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام تر خرافات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا شرابیں پی جائیں گی ناچ گانا ہوگا میوزک عام ہوگا وہ سب ہو رہا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے عامال آخرت پر توجہ کریں اور ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ